تو ساہرین کی ہندوائیوں میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا اس نبی کا بھی کلمہ یہی تھا کیا تھا؟ اکم برحمہ دتی اے ناستے ناستے کنچن جب بھی توحید کا ذکر ہوگا یہ منطر پڑھا جائے گا بیس سال سے پڑھ رہاں ہو ختم نہیں ہوگا یہ منطر جہاں توحید ہوگی وہاں یہ کلمہ یہ منطر پڑھا جائے گا ایک ہی برحمہ ہے اسی کی پویہ کرو دتی اے ناستے دوسرا کوئی نہیں ہے نہیں بلکل نہیں ہے نانا قطعی نہیں ہے کنچن ذرا سا دی نہیں ہے یا جرویت میں یہ کہا گیا یا چتی یو یو پیممہ نستسمہ دیوش اوریرشا جو کچھ بھی مانگنا ہے اس سے مانگو یا چتی یو یو پیممہ جو کچھ بھی مانگنا ہو اس سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے نستسمہ دیوش اوریرشا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں نستسمہ دیوشو اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے ادعونی استجب لکو میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا وَلَا تَدُعُمِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَوْقَ وَلَا يَزُرُّق اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسے سے ایسے کو مت مکارو اس سے مدد طلب نہ کرو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے مَا لَا يَنفَوْقَ وَلَا يَزُرُّق جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے فَإِنَّا قَيْزَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم ایسا کروگے تو ظالموں میں لکھے جاؤگے اگر ایسا کروگے تو ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا اگر ایسا کروگے تو ظالموں میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا لیجی یہ ہو گیا کلمہ جو ایک ہے ہمارے درمیان بھی اور ہمارے بھائیوں کے درمیان بھی سمانتائیں آج ہمیں آپ کو دکھانا ہے جو ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی اور دوسرے دھرم کے اندر بھی سب کا دھرم ایک ہے لیکن کجرووں نے کجروی ملا دی اصلی میں ڈالتا ملا دیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نقلیت کو اور اسی نقالی کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے نیا دھرم لے کر نہیں آئے تھے آئیے ذرا نماز دیکھ لیں کیا ہو گیا بھائی میں تو بہت آسان اردو بول رہا ہوں آپ کو سمجھ رہے ہوگے پھر بھاگ کیوں رہے ہوگے سمجھ رہا ہوں چاچا کہاں جا رہا ہے اب بتائیے بچارے جا رہے ہیں چاچی تو سو گئی ہوں گے اب کیا کریں گے وہاں جا کے سنیے سنیے نماز دوسری چیز ہم نے کہا تھا نماز نماز دیکھئے دنیا کے ہر مذہب کے اندر جہاں تک یہودیوں کا سوال ہے تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یہ قرآن میں آج بھی موجود ہے فَعْبُدُنِي وَعَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اے موسیٰ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو فَعْبُدُنِي وَعَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اے موسیٰ تم میری عبادت کرو اور میری عبادت کے لیے میرے ہی ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو یہودیوں کے اندر بھی نماز اور آج بھی یہودی پڑھتے ہیں نماز کبھی جائیے موقع لگے آپ کو تو جہاں جن علاقوں میں یہودی ہیں وہ پڑھتے ضرور ہیں وہ دو ہی رقاعت پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں ان کی آپ پانچ وقتی نماز نہیں ہیں صرف دو ٹائم نماز پڑھتے ہیں آج بھی یہودی لیکن انہوں نے رکو ختم کر دیا ہے صرف قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں رکو نہیں ہے دو رقاعت پڑھتے ہیں اور بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور سلام بھی پھیرتے ہیں ملک انگلیش میں بولتے ہیں دائمہ سلام بھی پھیرتے ہیں نماز ان کے ہاں اور دو ٹائم کی نماز ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے اور میراج سے باپس آئے تو بار بار موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے تھے کیا ملا کہ پچاس پر کی نماز کہ اتنی نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت پھر گئے اللہ نے پھر کم کر دیا دس کم کر دی کتنی رہ گئی چالیس موسیٰ علیہ السلام نے پھر کا نہیں پڑھ پائے گی پھر گئے اللہ میرے امت اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی دس اور کم ہو گئے کتنی رہ گئی تیس موسیٰ نے کہا تیس بھی نہیں پڑھ پائے گی پھر گئے بیس پھر گئے دس موسیٰ نے کہا کہ نہیں ابھی اور جاؤ کہ موسیٰ کتنی بار جاؤ کہا چھو اللہ بڑا مہربان ہے گئے اللہ موسیٰ کہا کی اتنی بھی نہیں پڑھ پائے اچھا موسیٰ بیرہ بار بار کیا چاہتے ہو اللہ میری امت اور تھوڑے سی کم کر دے قیامت کے دن میری امت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جائے سب سے زیادہ تقلیب مجھے ہوگی میری امت تخفیب کر دی بار بار لفظ دیکھئے آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے اتنی نماز پڑھنے کی امت کا نام سنتے تھے پھر چلے جاتے تھے اللہ اور کم اور کم کتنی رہ گئی پانچ موسیٰ علیہ السلام نے پھر مل گئے کہا کیا ہوا کہ پانچ وقت پانچ کم ہو گئے اب نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جاؤ کہا کہ آپ کیا پوری ختم کراتے ہیں کہ ایک بار اور جاؤ آئے محمد آپ کی امت پانچ وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی موسیٰ علیہ السلام نے اب کہا آئے محمد میری امت دو وقت کی نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت پانچ وقت کی کیسے پڑھے گی اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر دو وقت کی نماز فرض تھی اور یہودی آج بھی دو ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں ادھر اللہ کے رسول نے بھی قسم کھا لی اللہ کی قسم اب میں نہیں جاؤں گا مجھے بار بار شرم آتی ہے اپنے رب کتنی کم کراؤں پچاس سے چالیس چالیس سے تیس تیس سے بیس بیس سے دس دس سے پانچ اللہ کی قسم اب نہیں جاؤں گا میری امت پڑھ لے گی پانچ وقت کی نماز ادھر آواز آتی ہے غیب سے اے محمد تو میری رحمت سے نا امید ہو گئے اگر موسیٰ کے کہنے پر بار بار آ رہتے ایک بار اور آ جاتے تو میں اور بھی کم کر دیتا اور تخویب کر دیتا لیکن اب تم شرما گئے میری رحمت سے نا امید ہو گئے جاؤں اب میں نے پانچ وقتی نماز فرض کر دی کتنے نوجوان ہیں یہاں سوچ رہے ہوں گے اللہ کتنی بڑی گلتی کر گئے اللہ ایک بار اور چلے گئے ہوتے ہیں تو بڑا ملک سوچ رہے ہوں گے کتنا اچھا ہوتا ہے ایک بار اور چلے گئے ہوتے ہیں اور تین ٹائم بھی ختم ہو جاتی ہے صبح اڑھ لو پڑھ لو شام کو سو تو پڑھ لو صبح شام نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا دو وقتی نہیں پڑھ پائی جس کو پڑھنا ہوتا ہے نا وہ پانچوں وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تحجد کی بھی پاغندی کر لیتا ہے اور جس کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے وہ معاف کیجئے گا پانچوں وقت تو چھوڑو وہ جمعہ تکی نہیں پڑھتا اور عید بخری کی بھی نہیں پڑھتا ہے یہ اپنے دل سے ہوتا ہے دل سے ہی پانچ وقت کی نماز کو بہت بڑا طوفان نہیں کھڑا ہوا ہمارے اوپر آپ کہہ رہے بہت موجل ہے جو لوگ پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تحجد بھی پڑھ لیتے ہیں وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں کیسے ادا کر لیتے ہیں فَعَبُدْنِي وَاقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ پتا چلا موسیٰ علیہ السلام و السلام کی اوپر بھی نماز پر سیہودیوں کی اوپر اور آج بھی یہودی نماز پڑھتے ہیں یہ نماز عیسائیوں میں بھی تھی عیسیٰ علیہ السلام دے فرمایا وَاوْسَانِ بِسْسَلَاةِ وَزَّكَا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا اور زکاة ادا کرنے کا یہ نماز عیسائیوں پر بھی فرض تھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاوْسَانِ بِسْسَلَاةِ وَزَّكَا میجے وصیت کی گئی مجھے حکم دیا گیا میرے رب کی طرف سے مجھے آرڈر ملا ہے میں نماز پڑھوں اور زکاة ادا کروں یہ نماز عیسائیوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور آج بھی پڑھی جا رہی ہے یہ نماز ابراہیم علیہ السلام پر بھی فرض تھی ابراہیم پر بہت لوگ ایمان نہیں لائے پچھاسی سات تکتابت و تبلیغ میں ویست رہے مصروف رہے لیکن ابراہیم کی اوپر کوئی ایمان نہیں لائے سبائے ان کے فتیجے لوت علیہ السلام کے وہ خود ایک نبی تھے ان کی دو مبیویاں حاجرہ اور سارہ اور ان کے بیٹے اسماعیل بعد میں اسحاب ان چند لوگوں کے علاوہ پوری محنت اور کوشش کی لیکن ان کی اوپر ایمان لانے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے لیکن ان پر بھی نماز و فرض تھی حضرت ابراہیم یہ کہا کرتے تھے ان سلاتی و نوزکی و محیایہ و مماتی لیللہ رب العالمین اللہ میری نماز انہ سلاتی اللہ میری نماز و نوزکی اور میری قربانی و محیایہ اور میری زندگی و مماتی اور میری موت لیللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے نماز ابراہیم علیہ السلام پر بھی فرض تھی تو دیکھ رہے ہیں ہر مذہب کے اندر فرض ہے ہندو دھرم کیسے رہ سکتا ہے ہندو بھائی کیسے رہ سکتے ہیں کہ ان میں نماز نہ ہو ان میں بھی تو کوئی نہ کوئی نبی آیا تھا یوگی جیت ستت مات مانم رہا سستی تھا ایکہ کی اچت تاتیما نراشیر پرگرہ شریمت بھاگود گیتہ ادھیائے نمبر چھے اور منتر نمبر دس جب پوجا کرو تو پورے شریر کا یوگ کر لو یوگی یوپی والا نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگ اس کو مس سمجھ لینا یوگی یجیت یہ گیتہ والا یوگی بتا رہا ہوں جس کو گیتہ پڑھنا نہ آتی ہو اس کو ہم یوگی مانتے ہی نہیں یوگی یجیت ستت مات مانم رہا سستی تھا جب پوجا کرو تو پورے شریر کا یوگ کر لو عبادت کرو بھگتی کرو پوجا تو پورے شریر کا یوگ ہونا چاہیے پورے شریر کا یوگ صرف نماز میں ہوتا ہے ہندو بھائی تو کھڑے ہوگئے ہیں کہاں ہو رہا پورے شریر کا یوگ پورے شریر کا یوگ دیکھیں صرف نماز میں اللہ اکمہ یہ دیکھیں یہ جو آپ ہاتھ ہلا رہا ہے یہ پوزیٹیو ریزز دھوڑ رہا ہے اس میں بیٹیکل دیکھئے اور یہ آپ نے ہاتھ بان رہا یہ اوپر جو آپ کا ہاتھ بان رہا ہے اس میں بھی پوزیٹیو ریزز وزن ایکسرسائز یوگ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا دیکھئے گا کیا حال ہوگا جب لوگ ترابی پڑھیں گے تو عادت نہیں ہے رات میں جاگنے کی اور امام صاحب حافظ صاحب جب لمبی کرت کریں گے پورا قرآن ان کو پڑھنا ہے بھئی سنانا ہے تو یہاں وہ یعلمون اور تعلیمون کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ پڑھیں گے ایسا پڑھیں گے اب وہ پڑھ رہے ہیں سور فاتحہ تک تو گالی سے ہی چلتی ہے اہدینہ سراط المستقیم سراط الذینہ نامتا علیہم غیر المغضوب علیہم والماللین آمین ہو گیا اب یہاں دیکھیں اب یہاں تک تو گالی سے ہی چلتی ہے حافظ صاحب اس کے بعد علف لامیم اب راج دھانی ایکسپریس ہو یہاں لالکل کتاب العرب ادھل مدقین اللہ علیہم بلقائب و یقیبون صلاح تحمل مرزقنا حمین فقون